السلام علیکم دوستو میرے نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ایسی جی ایسٹی کے لیے جو کمیٹی بنے تھی گیریونس کی کمیٹی بنے تھی اس کے اندر ہم نے آپ کو اس کی تفصیلات بتائی دی اس کا اجلاس ہوا تھا اب بڑا فیصلہ سامنے آ چکا ہے کہ اس کمیٹی نے جو ہے وہ آپ کے پی ایسی جی ایسٹی کے اندر گریس مارکس دینے کا اعلان کر دیا ہے یہ گریس مارکس آپ کو کیا ملیں گے کتنے ملیں گے اور کیا تفصیلات ہیں اس مٹنگ کی تو تمام در تفصیلات آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپر پیس کر دیں تاکہ آپ کو پی ایسی جی ایسٹی کے لیٹسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں چلیش شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ نیوز چینل ہے انہوں نے یہاں پر خبر دی اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر آپ کے جو کچھ سوالات ہیں پی ایسی جی ایسٹی کے وہاں پر گریس مارکس دی جائیں گی اور پیپر میں اگر ایک دو جواب صحیح ہیں تو ان کو صحیح جوابات تمام کو مان لیا جائے گا یعنی ایک پیپر کے اندر اگر دو جواب صحیح تھے تو ان تمام سوالات ان تمام جوابات کو صحیح قرار دیا جائے گا اس طرح سے گریس مارک دی جائیں گے ان سوالات کے اوپر اس کے بعد کہا گیا ہے کہ یہاں پر ایک یا دو گریس مارکس دی جائیں گے فیل کینڈیڈیٹس جو ہونے والے ہیں ان کو دی جائیں گے اور ان کو گریس مارک دے کر ایک یا دو گریس مارک دے کر ان کو پاس کیا جائے گا یعنی اگر جن کے 54 نمبر ہیں تو ان کو ایک نمبر ملے گا تو وہ پاس ہو جائیں گے اسی طرح سے جو فیمیل ہیں اگر ان کو 48 دو مارکس ملیں گے تو وہ 50 کے اوپر آ جائیں گے یعنی جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ایک یا دو نمبر جو ہیں وہ گریس مارک دی جائیں گے جو سوالات غلط ہوں گے اس کے بعد یہاں پر کچھ سوالات کے اوپر جو ہیں وہ دو جوابات صحیح کیے گئے ہیں ان کو ایک یا دو جو ہیں وہ مارکس رہنے والے جو کینڈیڈیٹس ہیں ایک یا دو مارکس ہیں ان کو گریس مارکس دی جائیں گی سیکرٹری جناب اکبر لگاری صاحب تو درستو مین خلاصہ یہی ہے اور ہم نے آپ کو یہ نیوز جو ہے جب یہ میٹنگ ہوئی تھی پندرہ اپریل کو اس کے اندر ہی ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کو دو سے ایک سے تین ماہ کا آپ کو جو ہیں ملیں گے آپ وہ وڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے آپ کو کلیرڈی بتا دیا تھا لیکن اب یہ نیوز آئی ہے جو کہ گردش کر رہے تھے اور سوالات پوچھے جا رہے تھے اب یہ ہے کہ آپ کی جو یہ میٹنگ ہوگی یہ میٹنگ ہو چکی ہے جس کی تفصیلات میں نے آپ کو بتائی اور ابھی جو تفصیلات جو ڈسکلوز کی گئی ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک سے دو مارکس آپ کو دیے جائیں گے اور یہ جو حتمی ریپورٹ ہے وہ عدالت میں پیج دی جائے گی اور اس کے بعد ستائیس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو وہ پبلش کی جائے گی پبلک کی جائے گی یہ عدالت میں دی جائے گی اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا یعنی ایک یا دو مارکس جو ہیں وہ دیے جائیں گے جو فیل ہونے والے کینڈی ریٹس ہیں یعنی فورٹی ایٹ ہیں یا ففٹی تھیری مارکس ہیں تو وہ پاس ہو جائیں گے ان مارکس کے دی جانے پہ اور یہاں پر یہ کلیئر آپ کو بتا دیں گے جو پیپر جو لیک ہوئے تھے ان کے حوالے سے یہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق خبر ہیں کہ جو لیک ہوئے تھے باقی جو لیک نہیں ہوئے اس کے حوالے سے یہاں پر کوئی بھی خبر نہیں ہے دوسرا یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو آپ کے ففٹی کے اوپر آپ کے ایجوکیشن میسٹر صدار شاہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ اگر سیٹس بچیں تو ہم ففٹی کے اوپر جو پاسنگ کریٹ ایڈیا رکھ سکتے ہیں لیکن ان کا یہ کہنا ہے تھا کہ اب یہ جو اپوائنٹ ہو رہے ہیں ان کا پروسیز مکمل ہونے دیں ان کے اس کے بعد جو سیٹس بچیں گی ہم اس کے اوپر کابینا کے اندر لے جائیں گے اور ففٹی کے اوپر پاس کا اعلان کر سکتے ہیں تو آپ کی اس کے اوپر کیا رہا ہے یہ ایک یا دو مارکس ملنے چاہیے یا نہیں ملنے چاہیے یا کوئی اور جو آپ کی رائے کے اندر جو بھی ڈیسیجن ہے وہ کیا ہونا چاہیے آپ کمنٹ کے اندر بتا سکتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کمنٹ شیئر کریں اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات